اسلام علیکم میں زمین احمد انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فور یو عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فور یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ ہی دیئے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہیں شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بھی وضو کے بعد کپڑے سے پوچھنے اور نہ پوچھنے کے تعلق سے بھی جو انہوں نے بتایا ہے صحیح ہے لیکن اس میں سیدھا انکار کر دینا کہ کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جس میں نہ پوچھنے کا ذکر ہو ایسا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس کے تعلق سے حدیث آتی ہے جس میں وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع کیا کپڑا لینے سے کیونکہ آپ غسل کے ساتھ وضو کر لیا کرتے تھے تو بخاری میں جو حدیث 274 ہے اس میں محمد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ بتایا ہے آپ غسل کر کے جب باہر نکلے تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے کپڑا پیش کیا تاکہ آپ بدن پوچھ لیں یا اپنے آزا کو پوچھ لیں تو آپ نے نہیں لیا اس کو اور بس ہاتھ سے جھٹکتے ہوئے آپ اپنے ہاتھوں سے پانی جھٹکتے ہوئے نکل گئے اور اس کے تعلق سے دوسری روایات بھی ملتی ہیں جس میں باقیدہ علماء اسلام نے باب بھی باندھا ہے اور اس حدیث کی تشریح میں وہ زہاد بھی کی ہے کہ بہتر ہے کہ نہ لے کیونکہ وضو کا پانی تولا جاتا ہے اور کچھ روایتوں میں ہیں کہ گناہ جھڑتے ہیں نیلو لوطار میں آپ دیکھیں گے منتقل اخبار کی جو شرح ہے باب باندھا ہے باب المندیل بعد الوضوئی والغسل کہ غسل اور وضو کے بعد کپڑا لینا کپڑے سے پوچھنا تو اس میں جو ہے انہوں نے دونوں روایتیں پیش کی ہیں کہ بھی آپ نے وضو کے لیے کپڑا بھی استعمال کیا ہے وضو کے بعد کپڑے سے پوچھا بھی ہے اور جو ہے حضرت آنز بن مالک کی ایک روایت ہے کہ لم یکن یم سحو جہو بالمندیل بعد الوضوئی ولا ابو بکر ولا عمر وعلا علی ولا ابن مسعود کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد اپنے چہرے کو کپڑے سے نہیں پوچھا کرتے تھے نہ ابو بکر نہ عمر نہ علی نہ عبداللہ بن مسعود وغیرہ پوچھا کرتے تھے اس طرح روایت ہے بھلے اس میں ضعف ہے لیکن جو جامد ترمیزی کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ ابھی اللہ کے رسول نے وضو کے بعد کپڑا لیا تو وہ بھی ضعیف ہیں دونوں ہی روایتیں ضعیف ہیں تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لے سکتے ہیں اور کچھ علماء نے جہاں کا بہتر ہے کہ نہ استعمال کرے کپڑا کیونکہ جو پانی ہے وہ تولا جاتا ہے اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں پوچھ لیا جائے دب بھی درست ہے اور نہ پوچھے تو بھی درست ہے لیکن اس کے لئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھی رومال یا کپڑا وغیرہ نہ لینے کی کوئی دلیل نہیں ہے ایسا نہیں ہے موسیقا نیجا موسیقی